جمہ کشمیر میں لگاتار سرکاری ارازی کو لے کے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں لوگوں کا جو ہے وہ اب سڑکو کے اوپر بھی جو ہے وہ آنا شروع ہو چکے ہیں اور یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں سرکار جو ہے وہ اس کے اوپر توجہ جو ہے وہ کیوں نہیں دے رہی ہے اس سب پہ جو ہے وہ ہم بات کریں گے ہمارے پاس اس وقت یہاں پہ پہنچے ہیں سابق وزیر جنابہ عبدالگنی کولی صاحب ان سے جانیں گے کہ آخر کار جو ہے وہ کیا کولی صاحب کیا کہنا چاہیں گے جمہ کشمیر میں سرکاری ارازی کو لے کے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں دیکھو کیے پوچھو گے یا ہرے گنگ پلیس اسی بڑا ڈیسکس کیتا ہے اسی اپنے توڑ دے نجرا گل کر رہے ہیں وہ زبردست کر رہے ہیں کیے گل ہو رہی ہے دیکھو کوئی اسی گل نہیں یہ ہائی کور دا ہم معاملہ ہے یہ ہائی کور دا فیصلہ آج دا نہیں ہے یہ بہت پرانہ ہے ٹھیک ہے نا اسی چاند دیا کہ ہائی کور دا فیصلہ ہے ہائی کور کنجی اسی طرح جو آڈر ہے اسی چاند دیا کہ فیصلہ جرائے ہے ایک نوہ توسے اوناو کمیشن جس پر جنے لوگوں کو میکسیمز بھینا ہے نا تو ٹھیک ہونے دی لوگ تا خریب آدمی جرائے ہیں میں نے وہ آج ان کے آد کان دے آج یہ دس پر لے دے رہے ہیں اور میں نے کہا بھائی دیا ہاتھ میں پانچ کنال دس کنال کچھ نہیں ہوتی ہے پچاس ساتھ سے آدمی بیٹھا ہے تو اسی میں نے آپ کو نہیں بلکہ ساڑھی پارٹی نوں آج سارے سارے ساتھی سن ہارے ایک نے بھڑی چنتہ انہوں نے جسے کر دی ہے کہ آم لوگ یہ رہا ہے پریشان نہیں ہونا چاہیدہ اسی اس وقت ہے سر نوٹس جا رہے ہیں باہر باہر نوٹس جا رہے ہیں لوگ پریشان ہیں بڑی چنتہ سرکار آپ کی ہے جمہو کشمیر میں بھی ہم بھی آپ کے وہ گورنمنٹ نے دی ہے پارٹی کیا کر رہی ہے ہم نے آج فیصلہ کیا دلی سے فرمان چلتا ہے گورنمنٹ ہماری نہیں ہے گورنمنٹ جو ہے بی جی پی کا نہیں ہوتا ہے پارٹلی ہو سکتا ہے آپ کو نہیں نبتا آپ بحث ایسے کرتے ہو جیسے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہو ٹھیک ہے ایسی بات نہیں ہے آپ کو نہیں پتا میں بلکل بچا ہوں آپ سے آپ کو جا پتا نہیں ہے لگی کسی پارٹی کا نہیں ہوتا ہے آپ جا کے لڑو جمہو کشمیر میں آئے تھے تو رویندر رینا صاحب نے کہا تھا ہمارا ہے سب ہمارے ہیں تم بھی مارے ہو لیکن میں آپ کو بتا دوں زیادہ پوچھنے کی ضرورت رہی ہے میں نے اس لحاظ سے آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے ضرورت رہی تھی بات کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہر ایک کو پریشانی ہے اس کی بات کی اور میں بھی جیسے کمیلٹی سے خاص کھر رکھتا ہوں ان لوگوں سے آپ پریشانی ہیں ہمارے دیہاتی ہیں لوگ ہیں بڑے پریشانی ہیں آپ تو چپکے سے میرا انٹریویو لے رہے ہو مجھے پتا ہے پچاس ٹیلی فن مجھے آئے ہوئے ہیں سبح سے ہم کیا کریں کیا کریں تو ہم بھی اس پر سوچ رہے ہیں ہمارے پارٹی کے جتے ہیں بھی یہاں نیتا تھے انہوں نے اس پر سوچا ہے اگر یہ جو عمل ہو جو گورنمنٹ کا نوٹس ہی شکی ہے وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ بہت والے کا ہے یہ ہماری پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا ہے البتہ ہے اس پر میں کہتا ہوں لیکن جمع کشمیر میں لگاتار لوگ جو ہیں وہ سرکاری ارازی کو لے کے لگاتار پریشان ہیں اس کو لے کے جو لیڈران ہیں وہ جو ہیں وہ کئی نہ کئی سنجیدہ نہیں ہیں اور آنے والے وقت میں لوگوں کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے یہ تو وقت ہی جو ہے وہ بتائے گا لیکن جمع کشمیر میں اس وقت تک جو بات کریں جمع کشمیر انتظامیہ ہیں اس کی طرف سے اور زلائی انتظامیہ کے طرف سے لوگوں کو لگاتار جو ہیں وہ نوٹیفکیشن جاری ہے کہ سرکاری زمین جو ہے وہ خالی کروانی جو ہے وہ آپ کو ہوگی لیکن اس سلسلے میں لیڈران کے پاس کوئی جواب معقول نہیں ہے